سبحان ربکا ربی عیفتی اما یصفوں وصلاحون علی المرسلین الحمدللہ وعالمین رحمتی ورحمتی ورحمتی بصمہ حادیر جملہ سعادت اور جملہ ہمارے حادثائیبان جو قابل تعریف ہیں عمر کا ایک جو لمبا طویل فاصلہ تیہ کر چکے ہیں مگر آقا حسین علیہ السلام کی محبتوں میں پہلی مجلس سے لے کر پہلی محفیل سے لے کر آج دسویں محفیل ہے ایک بھی محفیل کو انہوں نے نہیں چھوڑا جوانوں سے بھی آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھیں ہمارے حقیوں کو اور یہ ایسے ہی ہماری مزیدوں کو اور مزید کی محفیلوں کو آباد کرتے رہے ہیں آقا حسین کا صدقہ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے اور دیگر میرے ہم عمر ساتھی عجید بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمیت خطبے کے بعد ربانی کا نام ربانی پیغام ربانی سندے صاحب حجرات کے کانوں تک پہنچایا ہے اس پر کچھ اپنے عرض و معروض کرنے کی گرد رکھتا ہوں چونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں ایک لمبا چوری بات آف حجرات کے سامنے رکھوں جو بھی وقت ملا ہے الحمدللہ اس کو گنی مقت سمجھتے ہوئے ایک چاند سے لے کے پہلی رات سے لے کے آگے دسوی رات ہے مورم شریف کی آپ نے ایک ہی چرچہ سنا ہے کہ اہلِ بیت آلِ رسول سادات اب بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آلِ نبی آلِ رسول سادات اور سیدوں سے جب رسول اللہ کے گلام محبت کرتے ہیں تو یہ محبتیں کہاں کہاں کام آتی ہیں تو اس پر کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے آئیے ہمارا آپ مل کر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ باواج بلندرود پاک پڑھیں آلِ رسول سَلَّ اللَّهُ وَلَنْ حَبِيِّ الْمِحِ الْوَالِهِ سَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلِهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ السلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ سَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلِكُ وَسَلَّمْ ماشاءاللہ میرے سامنے کافی جوان بیٹے جوان بچے بیٹھے ہیں تو جرح جوانوں کی طرح ایسے بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ یہ حسین کی محفیل ہے بڑوں کی طرح بیٹھنے میں مجا نہیں ہے اور یہ عادت آپ کو کل پڑی مہنگی پڑھنے والی ہے کیونکہ ابھی تو آپ کی شادیاں بھی نہیں ہوئے ابھی سے اگر آپ کی ایسی حادیت ترہی تو پھر مشکل مسئلہ ہو جائے گا جوان ہو تو جوان دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہتے ہیں نا کہ جو دیکھتی ہے وہی بکتی ہیں جوان ہو تو پھر جوانوں کی طرح ہی رہو جوانوں کی طرح ہی بیٹھو چلو تو جوانوں کی طرح ہی چلو بہت ضروری ہے موزد سامین حضرات اور آتا کریم علیہ السلام یہ فرماتے بھی ہیں کہ نکا یہ تو میری سنت ہے سرکار کہتے ہیں کہ نکا تو میری سنت ہے اور جو نکا نہ کریں وہ مجھ سے نہیں ہے یہ نکا بہت عبضل عبادت ہے غریب نواز شادی نہیں کرتے تھے تو ان کو اللہ نے جبر جستی شادی کروائی گوزپاک بھی شادی نہیں کرتے تھے اللہ نے جبر جستی شادی کروائی تو یہ نکا اور ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹوں کو قدموں پر کھڑا ہو جانے دو کماتا ہو جانے دو کچھ دندہ روزگار کرتا ہو جانے دو مگر امام الانبیاء مصطفی جانے رحمت ارشاد حرماتے ہیں کہ جب تیرا بیٹا جوانی کی ڈہلیج پر قدم رکھ دے تو تو اس کا نکا کر دے نکا کرنا تیرا کام ہے اور اسے دندے اور روزگار پر لگانا اللہ واحدہ لا شریک کا کام ہے یہ امام الانبیاء مصطفی جانے رحمت حرماتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ جوان ہیں تو پوری جوانی کے ساتھ جرا سرکار سرکار نے آپ کا کتنا دھیان رکھا کتنا دھیان رکھا آپ کا اب باش ادی نہ کر دے تو رسول اللہ کی حدیث سنا دے نیکن کہ دیکھو رسول اللہ نے ایسا کہا میرا نکا کر دو رسول اللہ نے جتنا تمہارا دھیان رکھا ا否 اتنا دھیان کسی نے نہیں رکھا اور جب عبادت کی بیباری آئی نے تو رسول اللہ نے یوں کہا کہ بڑو کے سو سزدے ستے سزدے بڑے کرے سو سزدے بڑے کرے مگر جوان ایک سجدہ کرے گا تو بھوڑوں کے سو سجدوں کے برابر جوان کا ایک سجدہ ہوگا کتنا خیار رکھا رسول اللہ نے جوانیوں کا کتنا دیان رکھا کوئی رکھے ایسا دیان ابھی امہ بھی نہ رکھے نبی اببہ بھی نہ رکھے اتنا دیان رسول اللہ نے آج سے چودہ سبہ سبیلہ کمارا رکھا تو تم جوان ہو تو جوانوں کی طرح درود بھی سرکار کے بارگاہ میں پڑھیں با آجی بلد صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اور انشاءاللہ انہیں ایک دن کھالے گاؤں کے ٹوٹل جوانیوں کو بھیگی بھی کرنے اور جوانیوں کی تقریب ہونی ہے کہ رسول اللہ نے شادی کے تعلق سے کیا کیا باتیں بیان کرمائی ہیں عرض دوازی زندگی کیسی ہونی چاہیے اپنی بی بی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ویوار ہونا چاہیے انشاءاللہ اس پر ایک تقریب بھی رکھنی ہے مگر آپ سب مین کے محنت کرو اور سب کو لانے کی کوشش کرو اتنا حرم نہیں بلکہ مزجد پوری جوانیوں سے بری ہونی چاہیے اور انشاءاللہ پھر ایک تقریب اپنے رکھنی ہے تو اور ایک مرتبہ جرہ جھون کر کے دور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدین وعلى آل سیدنا مولانا محمدین وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وآلہ وسلم اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ پھر کہتا ہے اللہ حق تکاتہی ولا تموتن اور ہرگز نہیں مرنا ہے ہرگز آپ کو مرنا نہیں ہے مگر پھر اللہ کہتا ہے اللہ مگر انتو مسلمون وہ اللہ جو ہے نہیں اللہ انے یہ آجے کی بات کو بلکل اُلٹ کر رکھ دیتا ہے جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ صرف لا الہ نہیں ہے کوئی معبول کوئی خدا حید نہیں کوئی اللہ ہے ہی نہیں لا الہ مگر پھر جیسے ہی بات آئی اللہ اللہ ومار صلی اللہ ہم نے نہیں بھیجا اے محبو اللہ رحمت اللہ اللہ آگے کی بات کو بلکل اُلٹ کر رکھ دے تو اللہ اللہ نے کیا کہا یا ایوہ اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تکاتہی وَلَا تَمُوتُنَّا اور هرگیز نہ مرنا اللہ مگر وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَرُو تو ایک سچے اور پکے مصطفیٰ کے بھی غلام ہونے چاہیے آلِ نبی کے غلام ہونے چاہیے اللہ وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مسلمان ہو کر مرو مسلمان ہو کر مرنا کیونکہ جو مسلمان جب جنازہ آجاتا ہے مسلمان کا تو اس کی شان الگ ہوتی ہے اس کی شان بڑی الگ ہوتی ہے اللہ نے رسول اللہ نے مرنے والے مسلمان کا بھی کتنا دھیان رکھا آقا کریم علیہ صلات و سلام تو پیدا ہو تو تیرا ویچار کرے تو بچپن میں ہے تو آقا تیرا ویچار کرے تو جمانی کی دہلیس پر قدم رکھے تو آقا تیرا خیال کرے ارے تو ضعیف ہو جائے تو آقا تیرا خیال کرے ارے اس دنیا سے چلا جائے اس کے بعد بھی کوئی خیال کرتا ہے تو وہ میرا آقا ہے وہ کملی والا ہے وہ نبی آخر الزمہ مصطفیٰ جانے رحمت ہے ارے یہ تو ایسا نبی ہے جب دنیا والے قبر میں ساتھ چھوڑ دیتے میرے مصطفیٰ اپنا ساتھ دے دیتے ایسا نبی اللہ نے ہم عطا فرمایا جہاں کوئی ساتھ نہ دے وہاں مصطفیٰ جانے رحمت تیرے ہاتھوں کو تھام لے جہاں کوئی نہ آکے کھڑا رہے وہاں مصطفیٰ جانے رحمت شریف کہ میت کو جب نہ لاؤ تو دھیان رکھنا آقا فرماتے ہیں میت کو جب نہ لاؤ تو دھیان رکھنا پانی بہت زیادہ گرم نہ ہو اپنے امتی کو گرم پانی نہ لگ دے اپنا کلمہ پڑھنے والے کو گرم پانی سے تکلیف نہ پہنچ دے تو وہ آقا اپنے کلمہ پڑھنے والے کو جہنم میں کیسے جانے دے سکتا ہے ایسا نبی کیسا تیرا دھیان رکھا کیسا تیرا خیال کیا اور میرے آقا کریم علیہ السلام و السلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی جس نے میری آل سے محبت کی تو یہ محبت جائے نہ جائے گی میرے آقا فرماتے فرماتے میری محبت اور میری آل محبت محبت تجھے سات مقامات پر کام آ جائے گی سات جگہوں پر اس میں آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے اور جو سب سے ڈینجر ٹائم ہے اتنا ڈینجر اتنا ڈینجر ٹائم کہ تمہارا جو اوریجنل دشمن ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ایک گھٹا جمین دبالے وہ دشمن ہمیں کوئی گالی دے تو یہ ہمارا دشمن ہمیں ستائے تو ہمارا دشمن ہمارا اور تمہارا یہ خیال ہے مگر حقیق دشمن میرا رب فرماتا ہے کہ تمہارا خلا دشمن تمہاری زمین دبانے والا نہیں ہے تمہیں گالی دینے والا نہیں ہے تمہیں پریشان کرنے والا نہیں ہے تمہیں تکلیب دینے والا نہیں ہے مگر تمہارا اوریجنل دشمن کل بھی شیطان تھا آج تو آقا فرماتے ہی اندل وفات سرکار فرماتے ہی کہ میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت موت کے وقت کام آئے گی اور سرکار نے فرمایا وَمَمَمَاتَ الَحُبَّ عَلِ مُحَمَّن مَاتَ مُومِنَ اللہ اللہ فرماتے ہے جو میری اہلِ بیت کی محبت میں مرا وہ مسلمان ہو کر نہیں مومین ہو کر مرتا ہے اہلِ بیت کی محبت تو مسلمان نہیں اہلِ تجھے مُومین بنا مُومین بنا تی ہے آقا فرما دے ان تل وفات موت کے وقت پھر سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ سے اور میرے پریوار والوں سے محبت کی ہوگی یہ میری اور میرے آل کی محبت اندل قبر سرکار فرماتے ہیں اور یہ قبر چھے بائے ڈھائی کی یہ قبر آپ کے اوپر کہیں من ماتی اب یہاں پر کیا اور یاد رکھیں کہ جب بھادرواز سے پستاش کے لئے آپ کو بلائیں پی اے سائی کا میسے جا جائے کہ آپ کو بھادرواز ایک سوال آپ کے تعلق سے کر دیا یہ اس کا جواب دینے کا ہے کھانے کا وقت ہو تو کھانا نہ بھائے پینے نہ بھائے آخر وہ انسان ہی تو ہے کوئی دوسری دنیا سے آنے والا نہیں ہے پھر بھی ہمارے ڈر کا یہ عالم ہم اتنا ڈر جائیں گے کہ کیا ہوگا اب یہاں تو تجھے دوسری جگہ پر جانا ہے پوری دنیا کو بدلنا ہے اور وہ قبر آقا فرماتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد ابھی تیرے سگے والے تیرے چاہنے والے تیرے ماننے والے تجھے پہچاننے والے چالیس قدم چلتے ہیں چالیس قدم چلتے ہیں اور سوال کرنے والے فیرشتے آ جاتے ہیں تین سوال ہوتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ پریشان مت ہو نا میرے نبی کہتے ہیں گھبر مت جانا جس وقت قبر میں کوئی ہو یا نہ ہو مگر میری محبت اور میرے اہلی بیت کی محبت ہوگی تو اس مقام پر بھی میری اور میرے اہلی بیت کی محبت تجھے حدد پہنچائے گی سوالوں کے جواب میں آسانیہ بخشے گی اند الوفات و اند القبر پھر سرکار فرماتے ہیں اند الحشر اے اے یہ سارے جتنے بھی مقام ہیں یہ کوئی آسان مقام اند الحشر سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں میرے اور میرے نبی کی محبت ہوگی میری آل کی محبت ہوگی تو سرکار نے کہا کہ جب حشر کی میدان میں تو اٹھے گا دس روپی نہیں چاہیے مجھے نظر آنا نہیں چاہیے مگر ہر بات پر میں سبح جانے رجمت کی ہے جس نے ہر جگہ تیرا دھیان رکھا ہے اور نبی کی اور فائدے والی بات ہے میں نبی کی کوئی حدیث جہنم کا بیان تو کرتا نہیں تو تم سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد اللہ نہ بولو کتنی اچھی اچھی بات ہے اور یہ جو مقام ہیں بڑے سخت ہیں بہت بھاری مقام ہیں یہ اور سرکار نے یہ فرما یا کہ جب حشر میں قبر میں سب سے پہلے سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا میرے ساتھ دانی طرف ابو بکر ہوں گے تو بائیں طرف سرکار امار فارق سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جنت الوقی کے جتنے مطفون مرغومین ہیں وہ میرے ساتھ اٹھیں گے سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد میری آل میرے ساتھ اٹھے گی پھر امام الانبیاء مصطفیٰ جانے رحمت ارشاد فرماتے و اندل کتاب اندل کتاب آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی اور قرآن پاک میں بیان ہے کہ اللہ تعالی جب محشر برپا ہوگا تو ہر انسان کو کتاب دی جائے گی ہر انسان کو ایک کتاب دی جائے گی اس میں تمہارے نامہ آمال ہوں گے قیدو سبحان اللہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے الٹے ہاتھ میں دی جائے گی اس کے لئے بربادی ہے اس کے لئے تباہی ہے اس کے لئے جہنم ہے میرے اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جس کے سیدھے ہاتھوں میں دی جائے گی اس کے لئے مغفرت و نجات ہے آقا فرماتے ہے وَعِندل کتاب جس وَعِندل کتاب دی جائے گی اور اس کے ساتھ میری اور میرے اہلِ بیعت کی محبت ہوگی تو اس کے ہاتھوں میں کتاب الٹے ہاتھ میں نہیں بلکہ سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی اور حضرت علی فرماتے ہیں شیر خدا فرماتے ہیں فات خیبر فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اس کی کتاب پر لکھا ہوگا یہ وہی تو ہے جو علی سے محمد کرتا ہے کتاب پر لکھا ہوگا یہ وہی تو ہے یہ وہی تو ہے جو علی سے محبت کرتا ہے وَإِند الْكِتَاب پھر سرکار فرماتے وَإِند الْحِسَاب سو گئی جوانی کا جوش پرا ہو گیا اگر جوانی کا جوش ہے تو جرات تڑکے کہے سبحان آس پاس میں کوئی سویا وہ تو اڑھ بھی جائے گا انشاءاللہ وَإِند الْحِسَاب سرکار فرماتے ہیں کہ پہلی میری محبت کام آئے گی موت کے وقت دوسری میری اور میرے میری آل کی محبت کام آئے گی قبر میں قبر کے بعد حشر میں حشر کے بعد کتاب جب بھی جائے گی اور کتاب کے بعد میرے آنکہ فرماتے ہیں وَإِند الْحِسَاب جب کتاب دی جائے گی تب تمہارا حساب بھی ہوگا کتاب دی جائے گی تو تمہارا اس لئے سرکار عثمان گنی کی بارگاہ میں بڑی مشہور معروف بات ہے اس طرح بھیجا بھیجا ہوتا ہے تو لاچار بگیر اور میرا تو حساب ہونے والا ہے تو زندگی کو تول ماب کے گزار اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تیری موت اور حیات کو پیدا فرمایا اس لئے کہ تیرے عامال کی جاچ اور بردال کی جائے تو آقا فرماتے ہیں وَإِنْدَ الْحِسَاب حساب کے وقت اور اچھا یہ حساب کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے اللہ تبارک و تعالی دیکھو حدیث شریف ساکسی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ علیہ فرماتے کہ تم قرآن شریف کا ایک خر پڑھوگے ایک خر پڑھوگے تو اللہ تمہیں دس نے کی عطا فرماتا نہیں پڑھنا ہے تو مت پڑھ مگر پڑھنے والی بات پر فائدے والی بات ہے تو جرہ کہ دو دس نے کی پھر ایسے درو شریف پڑھو تک دس نے کی اور ایسے بہت سے عمال اور ایسے بہت سے کام ہیں کہ تم یہ کروگے تو اللہ تعالی تمہیں سو نکی دے گا تمہیں پچاس نکی دے گا تمہیں پانسو نکی دے گا تمہیں ایک ہزار نکی دے گا یہ دروس شریف تم جمعہ کے دن پڑھوگے تو تمہارے ایسی برس کے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا یعنی کہ اللہ جتنی نکی دیتا ہے کیا کر کے دیتا ہے گین گین کے دیتا ہے اللہ بڑی پیاری نکتے کی بات یاد آئی اللہ آقا فرماتے ہیں وَإِنْدَ الْحِسَاب حِسَاب کے بعد اور اللہ تبارک وَتَعْلَى نیکی آ دے گا گین گین کے اور حساب لے گا تول تول کے وَإِنْدَ الْمِزَان اچھا یہ حساب والی بات یہاں اہلِ بیت کی محبت اور نبی کی محبت کیا کام کرے گی آقا فرماتے ہیں کہ تیرے ساتھ بڑی آسانی سے سوال کیے جائیں گے اور بلکل آسانی کے ساتھ تیرا حساب پورا کیا جائے گا پھر سرکار فرماتے ہیں وَإِنْدَ الْمِزَان مِزَان کے پاس تو یہاں اللہ تو تول تول کے جوگ جوگ کی مزان پر مزان پر تمہارے نیکیوں کو تولا جائے گا تول کے اللہ لے گا تو میں نے بھارگاہ رسالت میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ لیتا ہے تو گین گین کے اور لیتا ہے تو تول تول کے وجہ کیا ہے سرکار فرماتے ہیں میرے سے آگے بہت سی امتیں گزری ہیں اور ان کی عمر ساتھ سو برس بھی ہوتی تھی اور آٹھ سو برس بھی ہوتی تھی ساتھ سو آٹھ سو برس کی عمر میں انہوں نے بہت نیک کیا کی ہوگی اگر حساب لگایا جاتا تو اگلی امتیں بھر جاتی میری امت میدان محشر میں رسوانہ ہو جائے اللہ سے میں نے کہا دیتا تو گین گین کے ہے لینا تو تول تول کے سرکار محبت سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میری محبت ہوگی اور میرے پریوار کی محبت ہوگی ان دس سرات یہ ایسا پول ہے یہ ایسا بریج ہے اگر اس کی باریکی کا عالم دیکھا جائے تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو عشق رسالت میں اور عشق عالے رسالت میں ڈوب کر پوری حیات زندگانی اچھے عمل کرتا رہا ہوگا قید سبان اللہ بغیر عشق رسالت اور بغیر عالے رسول کے عامال بھی وہاں کام نہ آئیں گے سرکار فرماتے ہیں کہ اس بال سے بھی زیادہ بارید اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے یہ بریج اور اس بریج کے نیچے اللہ نے جہنم بنائی ہے اللہ اکبر کیا بنائی ہے جہنم اور اس بریج سے جو گجرے گا وہ آگرا امیریکا نہیں لندن نہیں کشمیر میں نہیں بلکہ اس بریج کو جو بھی بندہ پار کر لے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا سرکار فرماتے ہیں کہ بال سے بھی زیادہ باریخ تلوار سے بھی زیادہ تیج ہیں مگر جس کے دل میں میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہوگی وہ اس پول سے ایسے گجر جائے گا جیسے آسمان میں بزنی ہوتی ہے تو کوئی ایسا مقام باقی رہا کوئی ایسی جگہ باقی رہی کہ جہاں یہ محبت کام نہ آتی ہو گویا کہ میرے آقا نے ایک ایسا کام بتا دیا کہ نبی سے محبت کی جائے نبی کی اہل بیت سے محبت کی جائے تو انشاء اللہ تعالی تم یہ ساتھوں مقامات پر کامیان بھی ہو جاؤگے اور کامیان بھی ہو جاؤگے اللہ رب العزت آقا حسین کی اس مجلس اور جب تک ہم زندہ رہے آقا حسین اور اہل بیت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارتے رہیں وما علیہ اللہ اللہ سلام کے لئے کھڑے ہو جائیں یا حبید سلام عليکہ سلام اللہ عليکہ صلاة وصلاة 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 محمد مصطفہ رب العزت صلی اللہ وصلا یا اللہ یا معنی رحیم عالی عالی موسیقی 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 موسیقی